اسلام علیکم دوستو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ زیڈ ایس لوفٹ کا اس کے پر لیبل بھی لگ گیا ہمارا جو لوفٹ کا نام ہے تو آج سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اس بچے کے پر کھولنے ایک کے جو میں آپ کو گردنا ہے کہ ہم کھولیں گے لیکن ہم ایت کے بعد کھولیں گے لیکن میں نے سوچے چلے آج ایک کے آج کھول دیتے ہیں اور ایک کے پھر دو سے تین دن کے بعد کھولیں گے جب یہ ہو جائے گا سیٹ تو ماشاءاللہ سے سیٹ ہو چکے ہیں یہ الحمدللہ یہ اب فٹ پھر رہے تو ڈر وغیرہ نہیں رہے تو سب سے امپورٹنٹ بات بھی یہی تھی کہ یہ ڈرے نہ تو شکر اللہ کا اب ڈر نہیں رہے تو میں نے کہا چلیں پہلے ایک کے کھولتے ہیں بسم اللہ کر کے اللہ کرے بس یہ ہمارے پاس سیٹ اپ پہ لگ جائے گردان کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ابھی تک ہم بھار سے لے کے آئے ہیں بچے وہ بھی تک گردان نہیں لگے ان کی تو مجھے بہت امید بس آپ لوگ بھی دعا کرئے گا کہ اللہ کرے گا ہمارے پاس خیر سے سیٹ ہو جائیں ان کی کوئی پریشانی نہ ہو ان کی طرف سے بس جس طرح ہم چاہتے ہیں یہ اس طریقے سے ہمارے پاس لگ جائیں باقی تو اللہ خیر کرے گا ابھی تو صرف ان کے پر کھول لیں پر کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتیال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیونکہ ان کی بلڈ لائن بہت ہی سٹرونگ بلڈ لائن ہے جو بلڈ لائن میں چاہتا تھا اب ہمارے پاس نہیں تھی یہ وہ چاروں بچے انہی ہی بلڈ لائنوں کے آئے ہیں ہمارے پاس اس لئے سے میں نے کہا چلے اللہ خیر یہ تو ہو گیا کھل گئے اس کے پر ماشاءاللہ سے کلر بھی بہت ہی پیارا بنا گیا حالانکہ پہلے اس کے کلر اور تھا پہلے تو اس کے دانہ بھی نکلا ہوتا ہے ایک آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر ناک کے اوپر وہ بھی ماشاءاللہ صاف ہوں گیا اس کو ہی میں نے بالکل صاف کر دیا بس اب اس کا رہ گیا تو صرف ان کے پر کھولنا رہ گئے تھے باقی یہ ہر حساب سے بہترین ہو گیا بس یہ دیکھیں یہ پر ان کا ماشاءاللہ سے کھل چکا ہے بس اب صرف اتنا ہے کہ اس کو صرف چھوڑنا ہے اور اللہ کرے یہ خیر سے سیٹ ہو جائے پہلے تو یہ بیٹھتے تھے جا کے کونے کونے کے اندر تو اب ماشاءاللہ سے اب کونے میں بھی نہیں بیٹھ رہے اب سب کے ساتھ دانا بھی کٹھا مل گئی کھاتے اور ہر چیز جو بھی ہے وہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی ٹیل ہر حساب سے بہترین اور پین ٹیل ماشاءاللہ باقی ایک جگہ ہم نے اپنا رنگ بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ ربڑ والا رنگ بھی ڈالا ہوا ہے اور ایک جگہ ہمارے پاس چینہ والا رنگ بھی ڈالا ہوا ہے تو دونوں رنگ ہمارے اپنے ہی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کچھ ہوتا بھی ہے کئی مس بھی ہوتا ہے تو رنگ سے ہمیں کال آ جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا اس کو چھوڑتے ہیں واپس اب نکالتے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ آجو جی آرام سے آجو 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 وہ گیا نیچے 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 وہ بیٹھ گیا جا کے ماشاءاللہ چلو اس کو یہ دور چل گیا کہ ہاں جی میرے پرک کھل گئے تو اب دیکھیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ واقعی ماشاءاللہ سے نیچے جا کے تو بیٹھ گیا سیدھا کوئی اوپر تو نہیں گیا نہ ہی اس نے کوئی ہمیں تنگی کی ہے تو شکر ہے بس اللہ کرے یہ ایسی سیٹ ہو جائے دو تین دن میں یہ سیٹ ہو گیا نا پھر اس کے بعد ہمارا اگلا پرگام ہو جائے گا جی ان کا کہ بھئی اس کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میں آپ لوگ کو ایک اور خوش خبری دینا چاہ رہا تھا یہ چیک کریں یہ میرے ہاتھ میں ہے نیل پولش اور نیل پولش کا اوپر سیٹ اپ کے اوپر کیا کام ہے یہ تو آپ لوگ میں سے کچھ بائی تو سمجھ گئے ہوں گے اچھی طرح کہ ہاں جی نیل پولش کس لیے یود ہوتی ہے ہماری کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ضرورت اس لیے پڑتی ہے وہ دیکھیں جی وہ پڑا ہوئے انڈا ایک منہ میں در آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ رہ انڈا اور اس کے اوپر ہلکی سی لگ گئی ہے جی ان کی چونچ لگی ہے ان کا پاؤں لگ گئے کچھ بھی کہ لیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہلکا سا اس کے اوپر ڈوٹ آ گیا تو میں کہے یہ نہ ہو کے اس کے اندر ہوا چلی جائے اس کو کوئی انڈا پھر پتہ نہیں بنے نہ بنے اس کے اندر بچہ تو وہ تو بات کی بات ہے اس وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹ وغیرہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے میں یہی چاہتا ہوں کہا یہ نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو تو اس لیے چلو ہم ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں یہ لگا کے جو نیل پولیش ہے کیونکہ نیل پولیش اکثر یوز ہوتی ہے صرف اسی لیے کہ آپ کے پاس اگر انڈا آپ کا خراب ہو گیا ہے اگر انڈے پر ہلکا سا بھی دریڑ آگئی ہے تو اس کو نیل پولیش سے بچایا جا سکتا ہے اگر تو آپ نے نیل پولیش سائی ٹیم پر یوز کر دی ہے اسی طرح سے پھر میں نیل پولیش لے کے آتا ہوں میں کہا چلے میں یہ بھی نیل پولیش بھی لگا لیں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو دکھا بھی دوں کہ ہاں جی اس کی نیل پولیش کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور کہاں پر پڑتی ہے ہمیں نیل پولیش یہ دیکھیں یہ تو ہمارا ہو گیا یہ چیک کریں یہ اتنا ہی نیل پولیش لگانی ہے ہم نے کہ یہ سارا کا سارا یہ کور ہو جائے اس کے بعد اس کے اندر کوئی ہوا جانے کے چانسز نہ ہو صرف ہم لوگوں نے اتنی نیل پولیش لگانی ہوتی ہے کہ یہ اندر جانے کے چانسز بلکل بھی نہ ہو یہ دیکھیں یہ سارا لگی ہے نیل پولیش بس اس کو تھوڑی دیر یہ خوشکو جے خوشکو کے اس کو واپس ویسے ہی اس کے اندر اس کے نیچے رکھ دیں گے تک کہ رام سے یہ بیٹھ جائیں یہ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ سے تو یہ بھی خوشخبری ہے کہ انہوں نے انڈے دے دی ہیں دوبارہ سے ما شاء اللہ حالکہ اس کا ایک بچہ ایک سپیر ہو گئے تھا لیکن کوئی بات نہیں چلیں دوبارہ تو انڈے آ گئے یہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ بس یہی چارتوں میں نے کہا یار ان کے جلدی سے انڈے آجیں ان کے بھی آجیں اور ساتھ میں ٹائگر کے بھی انڈے آجیں تو ما شاء اللہ سے دونوں کے ہی انڈے آ چکے بس صرف اب یہ ہے کہ ان انڈوں کو انہوں نے پکانا ہے اور ان میں سے بھی بچے نکل آنے یہ دیکھا شاء اللہ جی آرام سے یہ چکر ہے یہ مار رہا ہے وہ ایک انڈہ اس نے اپنے نیچے دیا ہوئے تو یہ صرف اس لیے ہے کہ میں جو بیٹھا ہوں اور ما شاء اللہ سے یہ بھی بیٹھا ہوئے اپنے اوپر انڈوں کے اوپر وہ دیکھیں وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو انڈہ تو خیر سے یہ بھی آرام سے بیٹھے رہیں بس یہ ہے کہ ان کے بچے تو ہم نے خیر پہلے سے ہی وہاں پر شفٹ کر دیا دیں یہ چیک کریں یہ رہنڈہ اور ایک اس کے نیچے ہے تو یہ تو ان کے بچے آلریڈی وہاں شفٹ ہو گئے ہیں اس میں سے ایک بچہ ایکسپیر ہوا تھا اور ایک بچہ جو گریزر ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے ابھی ادھر ہی یہ رام سے بیٹھے رہے ہیں یہ لیں جی میں آ چکا ہوں جی لو برڈز میں اور یہاں پر آج ہمارا سوٹ فوڈ کا ٹائم ہے جی ہمارے پاس چنے جو کالے چنے ہوتے ہیں یہ بھی یہ میں یہ لے کے آئے ہوں یہ ہم نے آج ڈال لیں ان کے اندر اور اس کے ساتھ جو اس کے اوپر ایک اور چیز ڈال لی ہے وہ تو سب سے وی ای پی چیز ہے جو ان کا توفہ ہے یوں سمجھ لیں سوٹ فوڈ کا وہ توفہ ہے جو میں نے اس کے اوپر ڈال لیں اور اس کے اوپر کیا ڈال لیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چیز ہے اور اس میں ہے جی ہمارے پاس مورنگا مورنگا پاورڈ یہ دیکھیں یہ راجی مورنگا یہ ہم نے مورنگا ڈال لیں ان کو تاکہ یہ اس کے سوٹ فوڈ کے اوپر کیونکہ یہ سب سے بہتر چیز ہوتی ہے ان کے لیے سوٹ فوڈ کے اوپر استعمال کرنے کے لیے اور یہ ماشاءاللہ سے خود گھر کا بنایا ہوا ہے گھر کا بنایا ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگ کو پچھلے ویلوگز میں دکھایا تھا جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں جی میں نے دکھایا تھا کچھ پتے ہم نے رکھے تھے پھر ان کو نکالا تھا سارا سردیوں میں یہ تھا دسمبر کا موسم تب ہم نے رکھے تھے تو اب ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیں اب جا کے ہم وہ مورنگا ہمارا تیار ہوا ہے سارا کچھ ہر حساب سے دھوپ بگرہ لکھے در ادھر ہر چیز یہ دیکھیں اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح اس کو ہلا کے اس کے اوپر پورا جب لگ جائے گا اس کے بعد بس ہم نے اس کے اندر صرف ڈالنا ہے ان کو شفٹ کرنا ہے اب یہ کرتے ہیں سب جگہ شفٹ تاکہ یہ اپنا کھا بھی لیں اور مورنگا ان کے اندر ویسے بھی پہنچ جائے گا پھر سوٹ فوٹ بھی پہنچ جائے گا مطلب کہ جو جو چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ سب چیزیں اس میں ہیں بس میں اب بیٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے جب ہم سیٹ اپ انکریز کریں گے تو اب ہم کیا کیا چیزیں لے کے آتے ہیں تو بس یہی ہے میں نے کہا چلیں جب تک ہمارا ہماری فیملی تھوڑی سی اور انکریز ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ہم مینی زو کی طرف آئیں گے اور کافی ساری چیزیں میں نے سوچی مئی ہیں بہت ساری ایسی ایسی چیزیں ہیں جو واقعی دیکھنے کو نہیں ملتی وہ ہم انشاءاللہ اپنے سیٹ اپ کے اوپر لے کے آئیں گے لیکن پرابر طریقے سے پہلے پرابر طریقے سے کیجز بنیں گے ہر چیز بنیں گی اس کے بعد پھر وہ چیزیں آج سے آتی جائیں گے تو بل یہ ہے کہ ابھی تو برڈز ہوئے اور برڈز ہوئے کے لیے بھی ہم نے ابھی کافی ساری چیزیں لے کے آنی ہیں ابھی رنگ نیک کے اللہ 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 جو کلر ہیں وہ لے کے آنے ہیں ابھی اور چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس برڈز کے اندر تو ہم وہ بھی انشاءاللہ لے کے آئیں گے کیونکہ ابھی تو یہ کرونی یہ بھی کرونیاں پوری نہیں ہیں ابھی اسے بھی کافی ساری کرونیاں ایسی ہیں جو بالکل خالی ہیں تو اس لیے میں نے سوچا یہی ہے میں نے کہا ابھی چلیں جب تک نہیں ہوتا تب تک ہم اسی سے گزارہ کریں تو جیسے ہماری فیملی انکریز ہوگی ہمارے سبسکرائبر کی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر ہم انشاءاللہ اور اپنا سیٹ اپ انکریز کریں گے اور باقی ہم پھر منی زو کی طرف بھی جائیں گے تو یہ تھوڑا بہت تو جو بھی ہوگا انشاءاللہ سب کچھ آپ لوگ سامنے ہوگا لیکن پانیشانی ہر چیز ریڈی ہے ہر طرح سے بس اب سائیڈ پہ ہوتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں یہ سارے بیٹھیں میں اوپر یہ صرف اسی انظار میں ہے کہ بھائی میں سائیڈ پہ ہوں اور یہ لوگ آکے ہوتا رہے ہیں بس یار تم لوگ ہمارا شوک پورا کر دینا تمہاری مہربانی اب جو سیزن آرہا اب تم نے ہی ہمارا شوک پورا کرنا ہے بس یہ دیکھ لو کیونکہ تمہارے آسرے پہ ہم بیٹھے میں جس طرح پہلے لوٹینو نے ہمارا شوک پورا کہتا تو اب اس دفعہ تم نے ہمارا شوک پورا کرنا ہے ہمارا میرے سبسکرائبرز کا ہماری یوٹیوب فیملی کا ہماری فیس بک فیملی سارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ سب کا شوک انشاءاللہ یہ پورا کریں گے اور بہت جلد پورا کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی تو ہم نے کیجیز لے لیں اور کیجیز یہاں سارے لگیں گے لائن سے یعنی کہ بہت مزہ آنے والے آگے کے ویلوگز کے اندر تو بس یہ ہے کہ آپ مس نہ کریں لازمی سبسکرائب کر لیں تو چلیں آج کی ویلوگز کا ہم کریں گے اور یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک لازمی کر جائے گا اور ہمارے اس چنل اپنین لوگ دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ بھکی دعا میں لازمی یاد رکھئے گا